اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے کہانی لومڈی اور کووے کی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کووہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ پوکا ہوتا ہے اس کی نظر ایک بچے پر پڑتی ہے جس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے جیسے ہی کووہ بچے کو گافل پاتا ہے وہ اسے روٹی کا ٹکڑا چھین لیتا ہے اور دور درخت پر بیٹھ جاتا ہے وہاں سے ایک لومڈی گزرتی ہے لومڈی دیکھتی ہے کہ کووے کی موں میں تو روٹی کا ٹکڑا ہے اس کے موں میں بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے ملنا چاہیے لومڈی کووے کی جھوٹ موڑ کی تعریف کرنے لگتی ہے وہ کووے سے کہتی ہے کہ تمہارا رنگ یہ کتنا خوبصورت ہے کالا کالا رنگ ہر کسی کے دل کو مائل کرتا ہے تمہاری آنکھیں بلکل موٹی کی طرح ہے اور جب تم اپنی آنکھیں بند کرتے ہو تو اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتے ہو تمہاری آواز کتنی سریلی ہے کتنی پیاری ہے ہر کسی کے دل کو چھو جاتی ہے یہ سب تعریف سن کر کوا اپنے خیالوں میں خو جاتا ہے اور وہ اپنی سریلی آواز میں گانا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی وہ گاتا ہے اس کے موہ سے روٹی کا ٹکڑا گر جاتا ہے اور لومڈی آ کر وہ جلدی سے لے جاتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور پھر کوا پشتاتا ہے سیکھ ہمیں ہمیشہ اپنی اکل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے آج اتنا ہی اللہ حافظ